السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجن آج میں اپنے کبوتروں کی دی ورمنگ کرنے لگوں تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیں جی یہ پانی کا ایک ٹینکر ہے یہ پورا فل ہے یہ میں پر جتنے کبوتر ان کے لئے کافی ہوگا اور اس کے لئے ہمیں جو ساشر چاہیے یہ دیکھ لیں جی یہ البینڈا زول ہے یہ ویٹرنری شاپ سے آپ کو ملے گا تو آپ وہاں سے لیں اس کو جو ہے استعمال کریں یہ تقریبا کوئی پانی والے ایک ڈرنکر ہے پورا اور ساتھ میں ایک ساشر اس کے اندر یہ ڈالے گا اور ہم نے اپنے کبوتروں کو جو پیاسا رہ کے یہ دے دینا ہے ایک اور بات میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ یہ ہم دیتے کیوں یہ ضروری اس کے لئے ضروری کیوں ہے اس سے ایک تو کبوتر جو ہے کیونکہ اب آگے سردی آجائے گی تو ان کی جو بھی کچھ کھائیں گے تو ان کو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے جس کے وجہ سے جو وہ کھائیں گے ان کے جسم کے اوپر لگے گا اور وہ صحت مند رہیں گے اور ان کے جسم کا وہ حصہ بنے گا تو وہ بیماری میں بھی نہیں آئیں گے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اگر ان کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو مادیاں یا نر بھی وہ بچوں کو صحیح پالتے نہیں ہیں وہ بچوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں ان کو صحیح تنا سے پھر فیڈ نہیں کرواتے اور اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس کی وجہ سے ان کو سوکڑا بھی ہو جاتا ہے سوکڑے کی بیماری سے بھی ہم نے ان کو بچانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور وجہ ہے کہ مادیاں یہ اگر ایسے ہو تو انڈوں دینے سے بھی رہ جاتی ہیں کیونکہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو کچھ وہ کھاتے بھیتے ہیں وہ پھر انڈیں بھی نہیں دیتی مادیاں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے پیٹ کو کوسٹ کرتے ہیں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ گرین کلر کا تھوڑا سا کچھ رہ گیا ہو تو میں آپ کو دیکھا یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کے پارٹیکولرز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ گرین کلر کے ہیں اس طرح کے یہ پورا جہاں ساشے میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اب اس کو مکس کر لوں گا تھوڑا پڑا رہے گا تو مکس کر کے تو یہ بوتروں کو جو ہے میں نے پینے کے لئے دے دینا ہے جس کے بعد انشاءاللہ میں سارے ایک بوتروں ایک اور بات بھی یہاں پر یہ آپ سے کلیر کر دوں کہ آپ نے اپنے جوڑوں نے بوتروں کو بھی دے سکتی ہیں اور جو جوڑوں نے نہیں ہے ان کو بھی دونوں کو اس میں کوئی اس میں کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ نے جوڑوں کو جوڑوں کو پروازی کو دینا یہ دنوں کو بوتروں کو آپ دے سکتی ہیں اگر ان کے چھوٹے بچے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ بے فکر ہو کے یوز کرواں اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ٹھیک رہیں گے اور ایک اور بات اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا یہ البینڈا دول ساشے نہیں ملتے تو اس کے علاوہ پھر آپ ورموک سیرپ آتا ہے آپ کو وہ میڈیکا سٹور سے مل جائے گا وہ لے کے استعمال کروالیں اگر وہ نہیں ملتا تو زینٹل سیرپ آتا ہے وہ آپ جو ہے استعمال کروالیں تو چوائیسیز آپ کے بعد بہت ساری ہیں تو اس سے بھی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہ پیٹ کے کیڑے جو آپ نے ختم کرنے کے لیے کوئیس کرنا ہے ان کو یہ صرف ایک بار میں کرنا ہے تو آپ کی جان نہیں چھٹ جانی ہے یہ آپ نے ایک بار کیا ہے اگجیکٹ بارہ دن کے بعد آپ نے دوبارہ کرنا ہے اس کے پیچے ریزن یہ ہے کیونکہ جو ہے نا پیٹ کے کیڑے یہ ایسی چیز ہے کہ ان کے انڈے رہ جاتے ہیں ان کے اندر ان کی آتوں میں تو اگر وہ ہم پھر اس کا بروقت علاج نہ کریں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے اس کے لیے پہلے جو ہے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد بارہ دن کے بعد دوبارہ کرنا ہے تو پھر انشاءال ہم کمل ٹھیک ہوں گے یہ جی میں اوپر لے ہیں اپنے کبوتروں کے پاس یہ دیکھیں جی یہ سارے جوڑوں نے کبوتر ہیں تو یہ دیکھنے یہ اس طرح کا جو ہے یہ محلول بن گیا اب میں یہ جو ہے ادرادہ کھول کے تو اپنے کبوتروں کو استعمال کرو ہوں گا جن کو میں نے پیاسا رکھا ہوا یہ جس نے رکھوں گے یہ فوراں پانی کے اوپر آئیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھ لیں یہ فوراں پانی کے اوپر آگئے ہیں سارے کبوتر میں ان کو کیونکہ پیاسا رکھا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے سے پیلیں پیادہ پیئیں ان کے اندر جتنے بھی کیڑے بغیرہ وہ ختم ہو جائیں اس کا فیدہ ہی ہوگا کہ پوری سردیوں میں پھر ہی ہوئے جہاں تو ہم درست رہیں گے اگر یہ جو کچھ کھائیں گے ان کے بدن کا حصہ بنے گی پھر ان کو بیماری کچھ نہیں کہے گے کیونکہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جائے گا تو یہ سارے چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ عمل میں جو ہے بارہ دن کے بعد اگزیکٹ بارہ دن کے بعد میں دوبارہ دوہ رہا ہوں گا پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فیدہ نہیں تو اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچے سے دوبارہ کھاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہی ان کے اندر چل جاتا ہے تو میں اگزیکٹ بارہ دن کے بعد دوبارہ کروں گا آپ نے ایک ساشے لے لینا ہے اگر وہ نہ ملے تو پھر زینٹر لے لیں یا ورموکس لے لیں اس سے کر لیں برک کریں ضرور یہ ہر تین ماہ کے بعد جو آپ نے اپنے بوسروں سے یہ عمل کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اتاکر میں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل لائکوں پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو کو نوٹی کشن آپ کو مل سکے تھینکیو ایم آف پور واشنگ دس ویڈیو